ایسی ویڈیو میں میں موسم کو بلکل بھی ڈسکس نہیں کروں گا بلکہ موسم کے بعد کے صورتحال کو ڈسکس کروں گا سالے پانچ چھے بجے جب بھی آفیس سے آپ نکلتے ہیں اگر انفورچنیٹلی دوپہر میں یا شامہل کی بندہ باندھی بھی ہو گئی تو بھائی کراچی کے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو گھٹنوں تک پانی ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹریفک جام ملتا ہے اس کے علاوہ بھار جب آپ جاتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے پرائیم نیسٹر ہے پورا ملک اس کو سمالنا ہے یا کسی کمپنی کا جو ہے وہ سی ایو ہے بس پوری کمپنی اس کو سمالنا ہے اور ایسے نکل رہے ہوتے ہیں کٹ مار کے کہ بھائی ان سے مائر زیادہ کوئی نہیں اور اللہ نہ کرے ہلکی سے ٹکر ہو جائے تو گرتے جو ہیں وہ بہت بھورا ہیں تو بھائی جو بارش میں لوگ نکلتے ہیں ان سے بھائی میں یہی ریکیس کروں گا کہ بھائی تھوڑی سے پانچ منٹ دیر ہو جائے لیکن آرام سے نکلا کریں اور بے تہاشہ پتھر پڑے ہوتے ہیں ایک یا دو دفعہ جو اگر آپ بھائی میں جا رہے ہیں تو بھائی آج کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھائی پنکچر ہو گئی اور جو بچار پنکچر لگا رہا تھا اس کی تو آج عید کا دن تھا لیکن جگہ جگہ جو ہیں وہ پتھر پڑے ہیں اور اب ایک چیز انفورچنیٹلی یہ ہے کہ جب ترقیاتی کام ہوتا ہے تو سارا جو ہے نا وہ ایک سڑک کے کھو دینے کے بجے پوری سڑک جو ہے وہ ایک ساتھ کھو دی جاتی ہے کسی پہ بھی تنقیت نہیں کر رہا بھائی اچھا کام بلکل ترقیاتی کام ہونے چاہیے لیکن ایسے ہونے چاہیے کہ کسی کو بھی تکلیف نہ ہو کسی بھی شہری کو کسی کو بھی تکلیف نہ ہو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بارش کا پانی تو ہوتا نہیں ہے زیادہ تک گھٹر کا پانی ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر کپڑے بھی آپ کو لازمی طور پر تبدیل کرنے پڑتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں ہے کہ نماز کے قابل بھی ہیں وہ کپڑے ہیں نہیں ہیں کیونکہ گھٹر کا پانی ہوتا ہے زیادہ تو باقی اس کے علاوہ جو ہے بھائی دعا کیا کریں کوشش کریں کہ جب آپ بارش میں باہر نکلیں تو اپنا آپ کو بلکل سیف کر کے چلا کریں کیونکہ یہ جو ہے ہمارے ہاں بارش جو ہے وہ زہمت بن جاتی ہے مجھے میرے ماں باپ کا اپنی دعاوں میں آدھر کیے گا آپ کے ماں باپ کے لئے دعا گوں اللہ حافظ اللہ حافظ